تو نیکسٹ ہم نے برڈز کی سکن کے بارے میں پڑھنا ہے جو برڈز کی سکن ہوتی ہے یہ بہت سے رپٹائلز والے فیتر صاحب کرتی ہے رپٹائلز کی طرح ان کی سکن میں بھی گلینڈز نہیں ہوتی ہے صرف ایک ہی گلینڈ ہوتا ہے جسے یوروپ آئی کی ہے گلینڈ یا پھر ہم پرین گلینڈ کہتے ہیں اور اپیڈرمیس اس میں تھن ہوتی ہے مطلب پتلی ہوتی ہے اور دو یا تین لیئر ہی بس تھک وہ ہوگی اور کیرٹین کلیئر اس میں سوفٹ ہوتی ہے اور جو اس کا موسٹ پرومنٹ فیتر ہے مطلب جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتا ہے فیتر اس کے پر ہیں اگر ان کے انسسٹر رپٹائلز ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پر ہیں ان کے سکیلز سے آئے ہیں اور اگر ان کے انسسٹر ہیں وہاں ٹیبرٹس تو کہا جاتا ہے کہ یہ پر ان کی سٹرٹم قورنیم سے آئے ہیں اور یہ جو پرین گلینڈ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی چونچ کو اپنے پروں پر رگڑتے ہیں تو ایک پرین کا کیمیکل غارل ہوتا ہے جو کہ ان کے پروں کی درمیان فرکشن کو کم کرے گا اور انہیں اڑنے میں ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے اور جو ان کی درمیس ہوتی ہیں نا وہ رپیٹائلز کی درمیس کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے مطبع ان کی درمیس میں بھی بلڈ ویسلز ہوں گی لیمفیٹک ویسلز ہوں گی اور سنسری سٹرکچرز ہوں گے اور جو ائر سپیسز ہوتی ہیں ایوین ریسپیریٹری سسٹم میں جو پائے جاتے ہیں ائر سپیسز مطبع ہوا سے بھری ہوئی جگہ ان میں ہوں گی ائر سپیسز جو کہ ایوین کلاس کہتے ہیں ہم برڈز کی ٹھیک ہے تو یہ ایوین ریسپیریٹری سسٹم میں یہ ائر سپیسز پائے جاتی ہیں جو کہ تھرمو ریگولیشن کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر جب سردی ہوتی ہیں نا اور اس سے مطبع ان کے پارگی لیے ہو جائیں تو پھر جب دھوپ نکلے گی تو یہ کیا کریں گے کہ یہ آ جائیں گے دھوپ میں اور اپنے پروں کو اکٹھا کر لیں گے تو تب یہ کیا کریں گے کہ ہوا کی ایک لیئر کو مطبع ان کے پروں اور ان کے سکن کے درمیان آ جائے گی جو کہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ ان کی بوڈی کے اندر کی ہیٹ باہر نہیں جائے گی اور ان کے پر باہر والی ہیٹ سے جو ہے خوشک ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ تھرمو ریگولیشن کرتے ہیں اور جو ان کے پر ہوتے ہیں ان میں درمل سمودھ مسل کے فائبر ہوتے ہیں جو کہ ان کے پروں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی پوزیشن کو پروں کی یعنی کہ جسے پھر تھرمو ریگولیشن بھی کنٹرول ہوگی جیسے جب بہت تھنڈ ہوگی تو اپنے پروں کو کھڑا کر لیں گے کبھی کبھی اس لیے بھی کھڑا کریں گے کہ ایک لیئر کو انسولیٹ کر لیں گے تو وہ ان کے اندر کی ہیٹ کو باہر نہیں جانے دے گی اور دھوپ میں بھی کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اور یہ چیز ان کی فلائنگ کو بھی کنٹرول کرے گی ان کے بیہیوئر کو بھی کنٹرول کرے گی جیسے جو مرگہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کسی اور مرگے سے تو وہ انہیں پروں کو مطلب کہ پھولا کے بڑا کر لے گا تو اس سے اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں لیس ورلیریبل ہوں مطلب کہ مجھ پر اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور جو ایکویٹک برڈز ہوتی ہیں جو مطلب پانے میں پائی جاتی ہیں جسے یہ بھگلا ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں تو ان کی ہائپوڈرمس کے اندر فیٹس ہوں گی وہ فیٹس کیا کرتی ہیں وہ اپنے اندر انرجی کو سٹور کرتی ہیں وہ فیٹس اور انسولیشن کا کام بھی کریں گے جس سے انہیں کہا جاتا ہے کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں انہیں ٹھانڈ نہیں لگتی کہا جاتا ہے آپ پہتا نہیں اصل میں ایسا ہے کہ نہیں اس مطلب سے تھنڈ نہیں لگتی کیونکہ ان میں فیٹس کی لیئر ہوتی ہے اب یہ جو سمندر ہوتے ہیں دریاں ہوتے ہیں تو ان میں فیشز ہوتی ہیں تو ان میں فیٹس کی ایک براؤن لیئر ہوتی ہے جسے ہم بلبر کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ ایفیسے میں بھی پڑھ کر آئے ہوں گے جو کہ مطلب کہ جب تھنڈ ہوگی تب بھی ان کی پروٹیکشن کرے گی اور جب گرمی ہوگی تب بھی ان کی پروٹیکشن کرے گی تو یہ سارے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں اور بس ہمارا ہو گیا پھر بیٹس کی سکن کا بھی تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ بہت سے ریپیٹائلز والے پیتر ظاہر کرتی ہے ایک تو اس میں گلینٹس نہیں ہوتی ایک ہی گلینٹ ہوگا یوروپائنیل گلینٹ یا پھر پرین گلینٹ اور دوسرہ ان کی اپیٹرمس تین ہوتی ہے صرف دو یا تین لیئر تھیک ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان میں اور کیا ہوگا کہ اور ان کا جو سب سے خصوصیت ہے وہ ان کے پروگا ہونے اور کہا جاتا ہے کہ اگر ریپیٹیلین سیسٹر ہے تو یہ اس کے سکیل سے آئے ہیں اور اگر ورٹیبرٹ ہے تو ان کی سٹیٹم کورنیم سے یہ پا رہا ہی ہیں اور ان کی یہ جو کیرٹین کی لیئر ہوتی ہے وہ بہت سوفٹ سی ہوتی ہے وہ ہارڈ نہیں ہوتی ریپیٹائلز کی طرح تو نیکسٹ ہم نے ان میں دیکھا ان کی درمیز ریپیٹائل کی طرح ہوتی ہے اس میں بلڈ ویسل ایمپیٹیک ویسل اور سنسٹی سٹرکچر ہوں گے اور دوسرا ان کی جو پر ہوتی ہیں فیترز ہوتی ہیں ان میں سمودھ مسلز فائبر ہوتے ہیں جو کہ ان کی تھرمو ریگولیشن کو فلائنگ کو اور بہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی ائر سپیسز ہوتی ہیں ایمیان ریسپیریٹری سسٹم میں جو کہ ان کی تھرمو ریگولیشن کو کنٹرول کریں گی اور اس کے علاوہ اور ایکویٹک بیٹ کی ہائپو ڈرمیز میں فیٹس ہوگی جو کہ انرڈی سٹور کرتی ہے اور انسولیشن کا کام کرتی ہے